گریٹ انڈیا ویل فیر فاؤنڈیشن گریٹ انڈیا ویل فیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نوراللہ خان نے استقبالیہ پیش کیا پروگرام کی نظامت ڈاٹر فیضان شاہد نے کی اور ادھار تشکر مترجم و سماجی کارکن خالد سوہل نے ادا کیا یہ پروگرام ان سی پی ویل کے مالی تاؤن سے کیا گیا تھا اس موقع پر ہم نے بات کی ڈاٹر عمران اندلیب سے قاضی عدیل عباسی کشمار اردو کے ان بہترین عدیبوں میں ہوتا ہے جو ان کے حمصروں میں بہت کم پائے گئے بے ایک وقت صحافی تھے عدیب تھے اور ان کا طرح یہ تھا ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جیسے سفلی خان صاحب زمیندار مدینہ بجنور جیسے اخبار میں انہوں نے کام کیا علی برادران کے ساتھ کام کیا جواللہ نیروہ ابو اکلام آزاد وغیرہ ان کے حمصروں میں سے تھے عبداللہ دریاباد جیسے لوگوں کے ساتھ رہے تو یہ ان کا بڑا کنٹیبوشن رہا اور ظاہر ہے کہ بہت ہی میں نے جو کام کیا ہے ان پر ان کی سخصیت ان کے کئی جہتوں پر کام کیا ہے جو بہت مقصر جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا مجموعی کلام یہ ہے کہ جو کام آزاد اللہ باسی نے کیا اپنی زندگی میں وہ پورے ایک ادارے کا کام تھا اور خط نے خوبی اس کو انجام دیا ان کی ایک بہت مشہور کتاب اقبال پہ ہے تحریک اخلافت پہ ہے اور بہت سارے ادارییں ہیں جو اخباروں میں ہیں اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی لکھتے تھے بہت ساری کتابیں ان کے ساتھ تھا تو وہ ایک اچھے افثانہ نگارت ہیں عدب کے حوالے سے بھی سیاست کے حوالے سے بھی سماجیات کے حوالے سے بھی مدارس کے اعتبار سے بھی اور ایڈوکیشن بحثیت ایک تعلیم ایڈوکیشنیسٹ کے حوالے سے بھی انہوں جو کنٹیووشنل کا ہے تینے تعلیمی کاؤنسل کے فاؤنڈر میمبر ہے جس کو بعد میں سے دلیمیا ندیوی نے سبھالا تو چھوڑی جگہوں پہ رہے گمنامی کے پردوں میں گم ہو جاتے ہیں ہم نے اس سمینار میں چیز دیکھی کہ بہت ہی کم وقت میں ایک روزہ سمینار میں جو چیز پاسبل ہے یہ سمینار کم سے کم تین چار دن کا ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی کمی نہیں رہے ایک دن کے سمینار میں جو چار پائی مقالے پڑھے گئے اور جو حضور نے خطبے دیئے اس نے ان کی بہت بھرپائی ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دو تین دن کا سمینار تین کر رہے ہیں بڑی علمی گفتگو ہوئی اور اس کے منسزبین کو میں بہر باب دیتا ہوں اور آئندہ امید رکھتا ہوں کہ ایسے لوگ جن پر کام بہت کم ہوا جو لوگ ایک پردے میں گمنامی کے کھو گئے ہیں ان پر کام ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھا کام رہا مجھے بہت اچھا لگا کہ خازی عدیل صاحب پر کام ہوا جنہوں نے اردو اور اردو والوں کے لیے بڑا کام کیا امران اندلیف صاحب آپ جامعہ میں پروفیسر ہیں اور ابھی کچھ حالیہ دنوں میں ہی آپ پروفیسر بنے ہیں اس سے پہلے آپ معاون پروفیسر تھے اور اسجر پروفیسر تھے قاضی عدیل عباسی پر آپ کی جو پکڑ ہے جو آپ نے کام کیا ہے اور آج کئی سیمینار تھا تو کافی اتمنان بخش آپ نے ظہار کیا کہ قاضی عدیل عباسی کیونکہ ہم اپنوں کو نہیں بھولتے اور گریٹ انڈیا فانڈیشن نے اپنوں کو یاد کر کے ایک بڑا کرنما انجام دیا ہے